گلوف پروجیکٹ کا جو کنسپٹ بنا تھا اس کے اندر جو ہماری ڈونل لیمیٹیشن ہے کہ ہم چوبیس ویلیز کے اندر کام کر رہے ہیں جس کے اندر سولہ ویلیز گلگت بلدستان کے اندر اور آٹھ ویلیز کے پی میں ہیں زیادہ تر چترال اور کوشتان ہماری ٹیم ایک سو پانس گلیشیرز پہ گئی ان کو دیکھا کہ اس کی سچویشن کیا ہے وہاں پہ جو ڈیم بنا ہوا ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے لیک کیسی ہے اس کے پانی کتنا نکل سکتا ہے اور نیچے آبادی کونسی ہے جو ایفیکٹ ہو سکتی ہے شسپر یہ ٹیکنیکلی تو ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ ان کا کہنا ہے کہ یہ فنومنہ چلتا رہے گا کچھ عرصے تک کیونکہ اس گلیشیر نے جو ہمارا شسپر گلیشیر ہے اس نے مچوہر کا راستہ بلاک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک لیک لیک بنتی رہے گی اور یہ ریکرنگ فیکٹر رہے گا اگلے کچھ سالوں تک اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین گلگت بلتستان کو پہاڑوں کی سرزمین کہا جاتا ہے گلیشیرز اور جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہ گلیشیرز اور جھیلیں جہاں ایک طرف پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں اسی طرح دوسری طرف ان سے خطرات بھی بے تہاشاں ہیں خاص کر کرمیوں کے موسم میں جب پگلاو زیادہ ہوتا ہے اسی حوالے سے جو گلیشیرز کے حوالے سے کچھ آپ کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق گلوف ٹو پروجیکٹ سے ہے عبدالباسط ناظرین یہ پروڈیکٹ کیا ہے گلوف کسے کہتے ہیں اور کس طرح کا پروڈیکٹ ہے یہ پھر ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے لیکن سارا دس گلیشیرز لیک آور برسٹ فلٹس یہ اس کا مخافف ہے گلوف کا بہت ساری باتیں کر دی ہیں باسر صاحب بوش ہو گیا سب سے پہلے آپ کو ہمارے پروگرام میں یہ بتائیے تھوڑا سا ہمیں آسان زبان میں تو سمجھائیے کہ یہ گلوف ٹو آور برس فلٹس کیا ہوتا ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شبیر صاحب ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو ایک نیا کلائمیٹ چینج کی ویسے ایک بہت بڑا فنومن ہے جو آج کل گلگت بلتستان اور نارڈرن پاکستان میں بن رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکیں باسیکلی گلوف کہا جاتا ہے کہ کسی بھی گلیشیر کے اردگرد کوئی جیل بنتی ہے وہ بھی کسی مصمیاتی توقعیور کی وجہ سے جب وہ پھٹتی ہے یا اس سے پانی کا بہت زیادہ اخراج ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس کو گلوف کہا جاتا ہے کلاسیکلی گلگت بلتستان میں ایسے ایونٹ ہوتے رہے جس کو ہمارے لوکل لوگ پہاڑ کا ٹوڑنا یا گلیشیر کا ایک دم پھٹنا اس کی ایسے کہا جاتا رہا یہ چیزیں گلگت بلتستان میں ہوتی رہیں اس فنومنہ کو پہلی دفعہ دوہزاری آرہ میں یونڈی پی کے ایک پروجیکٹ جس کو ہمارے یونڈی پی نے فنڈ کیا تھا گلوف ون کے نام سے اس کو لانچ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فنومنہ کو دیکھا جائے اس کو سٹیڈی کیا جائے اور کچھ جو میجر سے ان کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اس میں دو ویلیز میں کام کیا گیا گلگت بلتستان میں بگروٹ میں کچھ کام ہوا اور کے پی میں گولین ویلی میں کچھ کام ہوا اس کے اندر کچھ ایسے میجرز لیے گئے کہ ان مصمیاتی تبدیلی کے وجہ سے جو آفات آ رہی ہیں ان کو ہم روپ تو نہیں سکتے مگر ان سے انسانی جانوں کے زیادہ کو بچایا جا سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلی جیسے کلائیمیٹ چینج کرتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں جی بلکل اسی طرح جب 2015 میں گلوف ون پروجیکٹ لانچ ہوا اس نے کچھ سٹیڈیز کروائیں اس سٹیڈیز کے مطابق گلگت بلتستان پورے پاکستان کے اندر کوئی چھتیس ایسی لیگس تھی جو بہت زیادہ ولنریبل تھی جن سے خطرہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت برسٹ کر سکتی ہیں ان چھتیس لیگس میں سے بائیس لیگس گلگت بلتستان کے اندر تھی جو 2015 کی سٹیڈی تھی اس میں یارہ لیگس کے بھی کے اندر اور تین لیگس آزاد کشمیر میں تھی اسی بیس پہ گلوف ٹو پروجیکٹ بنا اسی بیس پہ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو جب ہم نے اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا 2019 میں تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور ہمارے سٹریک ہولڈرز نے آئیڈینٹی فائی کیا کہ گلگت بلتستان کے اندر کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو ایونٹس ہیں یہ 2015 کے بعد بہت زیادہ ہوئے جیسے ہمارے بدسوات کا 2017 کے اندر ہوا خوردپین گلیشیر کا 2017 میں ہوا پھر ہمارا جو یہ شسپر گلیشیر ہے یہ 2018 سے سٹارٹ کرنا ہوا تو بدسوات والا اسی طرح یہ ایونٹس ہوتے رہے تو اس بیس پہ جب ہم نے دوبارہ اس کی اسیسمنٹ کروائی تو تقریباً 105 ایسے گلیشیر تھے جن کے اوپر ایسی لیکس موجود تھی جو ولنریبل تھی یہ کن کے نلاکوں میں ویلیز میں تھی 105 جو تھی 105 اکراس جی بی سارے جی بی کے اندر ان کی لیسٹ ہمیں ٹھیک ہے اس وقت ہم کتنی ویلیز میں کام کر رہے ہیں گلاؤ پروجیکٹ گلاؤ پروجیکٹ کا جو کنسپٹ بنا تھا اس کے اندر جو ہماری ڈونر لیمیٹیشن ہے کہ ہم چوبیس ویلیز کے اندر کام کر رہے ہیں جس کے اندر سولہ ویلیز گلگت بلدستان کے اندر اور آٹھ ویلیز کے پی میں ہیں زیادہ چترال اور کوشتان کے ہم گلگت بلدستان کی بات کرتے ہیں یہ جو ویلیز کی سیلیکشن ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے کسی طرح رینڈم لیاب اٹھاتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک سائنٹیفک کرائیٹیریا اپنایا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری گلگت بلدستان کے اندر کمٹیشن بہت زیادہ تھا ہر ویلی کسی نہ کسی گلیشر کے اندر ہے اور وہاں پہ یہ کمٹیشن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنلی ایسیپٹیڈ ایک کرائیٹیریا کو لیا گیا اس کے لیے ٹیمیں بنائی گئی اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ ہم نے کسی بھی سیکنڈری سورس سے اس ڈیٹا کو اکھٹا کیا ہمارے لیے سیکنڈری سورس کو سٹیڈی کمیونٹی کی طرف سے کوئی علام یا ہمارے ڈی ڈی ایم ایز جو ہمارے ڈی سی صاحبہ نے ان کی طرف سے کوئی ریکومنڈیشن کی اس ویلی کے اندر گلاف رسک موجود ہے ان کو ہم نے اکھٹا کیا اور اس کو پھر ہم نے جی بی ڈی ایم ای جو ڈیزاسٹر کی صورت میں فرس رسپانڈر ہے اس سے ہم نے انڈورس کر آیا کہ جی یہ جو ویلیز ہیں ان کے اندر یہ فنومنہ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ہم نے سائنٹیفکل سٹیڈی کر آیا پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ نے اس کو تھرو سیٹلائٹ اس ویرے کو ایسس کیا سیٹلائٹ اسیسمنٹ کے بعد ہم نے اس میں گراؤنڈ ٹریتنگ ٹیمز بیجی کہ اس سیٹلائٹ اسیسمنٹ میں بعض اوقات آپ کے گلیشیرز کیا اندازہ نہیں ہوتا ہے گلیشیرز کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کیا ہے ہماری ٹیم ایک سو پانس گلیشیرز پہ گئی ان کو دیکھا کہ اس کی سیٹلائٹ کیا ہے وہاں پہ جو ڈیم بنا ہوا ہے وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے لیک کیسی ہے اس کے پانی کتنا نکل سکتا ہے اور نیچے آبادی کون سی ہے جو ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو ہر وہاں پہ ہمارے پاس دس قسم کے ہم نے دس انڈیکیٹرز رکھے جس پہ ان کی مارکنگ ہوئی اور اس کی ولنربلیٹی ایسیس کی گئی اور مارکنگ میں موس ولنربل سکسٹین ویلیز کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس سیلیکشن کے پروسس میں جب یہ سکسٹین کو مارک کیا گیا وہ ہماری پروینشل پروجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی نے انڈورس کیا اور نیشنل پروجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی نے اس کو نوٹیفائی کیا یہ جو سکسٹین جن کو ہم نے سیلیکٹ کیا اس وقت کیا سٹیٹس ہے ان کا جو سکسٹین ویلیز ہیں یہ موس ولنربل ڈیکلیر ہوئی ہیں ان کے اندر ہم نے اپنی انٹروینشن سٹارٹ کر دی ہے گلوف ٹو جو اپنی انٹروینشن کر رہا ہے یہ زیادہ تر ہمارے گورنمنٹ لائنڈ دپارٹمنٹس کے ثروع کر رہا ہے اس کے اندر ہمارا پرائمری ابجیکٹیو یہی ہے جو ہمارے وہاں پہ عبادیاں ہیں جو ہمارے وہاں میں ان کی حفاظت کی جائے جو پہلا ہمارا کام ہے کہ ہم وہاں پہ ایک ارلی وارننگ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں یہ ارلی وارننگ سسٹم ایک کمبینیشن آف سائنٹیفک ایکیپمنٹ ہے جس کے اندر آٹومیٹک ویڈر سٹیشن وارٹر جسٹارٹ گیجز لیک لیول مونیٹرز اور اس کے ساتھ آپ کے رین گیجز لگے ہوں گے تاکہ مسلمیاتی تغیر یا لیک کے یا گلیشر میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں آبادی کو ایک کلارم ساؤنڈ ہو جائے اور وہ وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکتی یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں ابھی یہ لگیں گے ابھی اس کے لئے ہماری فیزیبیلٹی ہو چکی ہے ویلی سیلیکٹ ہو چکی ہیں ان کی فیزیبیلٹیز ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں ارلی وارننگ کے ساتھ وہاں پہ علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے ہم گلگت بلسستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹارٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ فلڈ میٹیگیشن سٹرکچرز بنا رہے ہیں جس کے اندر گیبین وال چیک ڈیمز اور چینلائزیشن کا کام ہو رہا ہے جس کا ایک نمونہ آپ نے شسپر میں دیکھا کہ اس کیسے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آبادی ہے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے گلیشر میں کسی ایکٹیوٹی میں وہ ہمارا ایریگیشن سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے جس سے ہماری لیولی ہوت متاثر ہوتی ہے تو ہم ہر ویلی کے اندر ایریگیشن سٹرکچرز کو بھی امپروو کر رہے ہیں اور نئے بنا رہے ہیں اب یہ تک ہمارے پاس ریپورٹڈ گلاف ایکٹیوٹی کتنی ہوئی ہے گلگت بلسستان میں پچھلے سال کے ہمارے پاس جو ریپورٹڈ ایکٹیوٹی ہیں پانچ گلافز ہوئے تھے پچھلے سال کے جانی نقصان بیس میں ہوا ہے ہمارا ماضی میں کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو پچھلے بیس سال کا ڈیٹا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں مالی نقصان کافی ہوا تھا جس کے اندر ہمارے بتسوعت کے اندر چونتیس گرانے سمرج ہوئے تھے اسی طرح شسپر میں جو چار گرانے ہمارے ڈیمیج ہوئے اسی طرح ہمارے گلکن میں کچھ روڈ کو ڈیمیج ہوا تھا یہ چیزیں مالی نقصان کی کیا تھا ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپٹس کی ضرورت ہے یا اپنے لانچ کو خوبصورت بنانے کے لیے نفی صوفوں کی تلاش دنیا کے سب سے خوبصورت ایران ایجپٹ ترکی کے قالین ہو یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیک ماسٹر مالٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہیں ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ کوالٹی کی چیزیں ہیں موسیقی 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 بات سوات کافی میڈیا میں بھی ہائلائٹ ہوا اس کے لیے کیا سٹیٹیج کیا پلان آپ کی طرف سے بنا ہے جی پیٹی میں بیسکلی اس کو ایکسیگیوٹ کر آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا رول کیا ہے تھوڑا سا ہی سوالے سے پتہ رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیا میں زیادہ ہائلائٹ ہوا موسیقی بات سوات میں پہلا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس سوالے ڈیٹر نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا سیچویشن ہے تو اس کو ہم نے سٹیڈی کروایا سائنٹیفک ایکیپمنٹ کے ساتھ اور یہ ٹیمیں گئی اس کو سٹیڈی کیا اور اس کی ولنربیٹیز کو دیکھا گیا اسی بیس پہ ایک ڈیٹیل پلان بنا جس کے اندر ارلی وارننگ سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کہاں لگیں گی جو ٹائم لی پھر کمیونٹیز کو بتا سکیں کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے تاکہ وہ محفوظ مقاومات پر جا سکیں اس کے ساتھ میٹیگیشن سٹرکچرز ہم بنا رہے ہیں جس کے اندر گیبین والز چیک ڈیمز اور وہاں پہ چینلائزیشن کی کافی ضرورت ہے چینلائزیشن ہم کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ بس وقت کے جو فلرڈز آئے جو ایونٹس ہوئے اس کے بعد ان کا ایریگیشن سسٹم سارا ڈیمیج ہو گیا وہاں پہ جو پانی آ رہا ہے وہ سائفننگ کے سامنے والے نالے سے آ رہا ہے تو ان کے ایریگیشن سسٹم کو ایمپروو کر رہے ہیں وارٹر منیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے اس کی ڈیٹیل سٹیڈی اور فیزیبیلٹی بنا کے ہمیں دے دی ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی کمیونٹیز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان سرچ ان ریسکیو اور ان کو ایکیپمنٹ بھی دیا جا رہا ہے ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجیکلی ان کو ہم ایمپور کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے لیے کمیونٹی سینٹر اور سیف ہیونز نالے کے دونوں طرف بنا رہے ہیں کہ ان کیس ایک ڈیزاسٹر کچھ ہو تو یہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکے کمیونٹیز کا کیسا تاؤن آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے اکثر گلگت بلدستان میں ہماری یہ خوش خسمتی ہے کہ گلگت بلدستان کے ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ بہت ویلگ آرگنائزڈ ہیں اور اس خطرے کو وہ بانتے ہیں اور اس کے اثرات کو وہ دیکھ چکے ہیں تو اس کے لیے وہ بہت پرویکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہم نے کام شروع کیا جب بچ سوات ہو جائے چاہے ادھر شسپر میں ہم نے کام کیا اس کے ساتھ ہم بلدستان میں مختلف ایریاز میں ہم نے برہ کے اندر خپلو نالے میں کام کیا تو کمیونٹی بہت اچھی طرح کام کر رہی ہے اور ان کا تعاون بہت زیادہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا یہ پرویجکٹ آپ کا انٹریکشن اور کوارنیشن اس میں ہوتا ہے تو کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ چیلنجز آتے ہیں اس میں کہ نہیں اچھا سموت آپ کا ریلیشنشپ ہے چیلنجز کچھ چیلنجز ہوتے ہیں مگر ہمارے گورنمنٹ کے جو جتنے بھی دیپارٹمنٹ سے وہ اس پرویجکٹ کو اون کرتے ہیں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اندر ہے کہ انڈ بینیفیشریز وہ خود بھی ہیں ہر بندہ کسی نے کسی ویلی کے اندر کسی اس کا کوئی نے کوئی لنک یا کوئی رشتہ یا اسی ویلی کے اندر ہوتے ہیں تو اس کو اپنا ایک پرویبلم سمجھ کے اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی بیسٹ ایفرٹ لگا رہے ہیں ساری جو بھی مجھے شاید میں نے پوچھا بھی وہ آپ سے مجھے دوبارہ بھی بتا دیجئے اس گلاف ٹو میں دونر کون کون ہے یون ڈی پی ہے کون ہے یہ گلاف ٹو پروجیکٹ جو ہے یہ جی سی ایف جو یون ایف سی سی کے اندر ایک فنڈ بنا ہوا ہے ہم ایک گرانٹ ملی ہوئے 37.9 ملین ڈالرز کی جس کو ہم نے اس ادھر لگانا ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اپنا سپورٹ کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لگایا ہوا ہے 0.5 ملین کا سپورٹ ٹو گلاف ٹو کے نام سے اس میں 0.5 ملین ڈالرز ہیں یہ تقریباً پچاس کروڑ کے قریب یہ پیسے بنتے ہیں پانچ کروڑ اس طرح تو یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان لگا رہی ہے یہ سپورٹ ٹو گلاف ٹو میں آ رہا ہے باقی یہ گرانٹ ایماؤنٹ ہے ساری یہ جی سی ایف کی طرف سے اس کے اندر یون ڈی پی منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس پروجیکٹ کا اونر ہے یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اندر ہے یون ڈی پی ایگزیکیوشن کر رہی ہے ساتھ میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان گورنمنٹ آف کے پی اور ہمارا پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ مل کے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں ساری گلیشر لیکس تو بہت زیادہ ہیں گلگت میں گلگت بلتستان میں ایک طرف سام دیکھیں تو حکومت کا بھی اچھا خاصہ تاؤن ہے پھر کمیونٹیز بھی ایسی ہیں ہمارے یہاں پہ کیونکہ ویلنگ ہیں سپورٹ کرنے کے لئے کام کرنے کے لئے اس کے علاوہ اگر ان دو کو ہٹائیں تو وہ چیلنجز ہیں ہمارے پاس درپیش ہیں اس کام کو جب آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں کیا چیلنجز ہیں چیلنج یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے ان گلیشیٹیڈ ایریاز یہ بہت ہائی ایٹیٹیوٹ کے اوپر ہوتے ہیں اب ایکسس کا پرابلم ہوتا ہے اور ٹائم کا یہاں پہ جو بھی انفرسٹرکچر آپ نے بنانا ہے وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم میں بنانا ہے جس کے اندر نالے میں پانی موجود نہ ہو جس پہ آپ کنسٹرکشن وغیرہ کر سکیں اور کنسٹرکشن کا بھی لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہائی ایٹیٹیوٹ میں آپ کی فریزنگ ہو جاتی ہے تو سمنٹ ورک بھی آپ نے اسی ٹائم کے اندر کرنا ہوتا ہے پلانٹیشن کا بھی آپ کا لیمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ آٹم میں پلانٹیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر کافی چیزیں تو اس ٹائمنگ کا بڑا لیمیٹیشن ہوتی ہے اور ایکسیسیبیلیٹی کا ایچو ہوتا ہے جیسے ہماری بہت سے ویلیز بہت دور دور ہوتی ہیں تو اس کا ہمیں مسئلہ رہتا ہے باقی ریسورسز ایک چیز یہ ہے کہ گلاف ٹو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے مگر ہماری ایک لیمیٹیشن ہے مگر یہ مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے اس کے لیے ایڈیشنل ریسورسز اور ایڈیشنل ادارو کو کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے تعاون ٹھیک آپ کو رہتا ہے جو بھی آتی ہے جاتی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے تعاون رہا ہے انہوں نے اس کو اون کیا ہے اور ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے رہے ہیں جیسے شیسپر میں یہ ایونٹ ہوتا رہا تو ہمارے جو ہاں کے الیکٹریڈ ریپیزنٹیٹیو کرنل صاحب ہمارے ساتھ آتے رہے وہاں پہ انہوں نے کمیونٹیز کو بھی سینسٹائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور ہمیں بھی جو سپورٹ چاہیے تھی وہ ٹائم لی شیسپر کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں شیسپر یہ ٹیکنیکلی تو ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹ سے پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ ان کا کہنا ہے کہ یہ فنومنہ چلتا رہے گا کچھ عرصے تک کیونکہ اس گلیشر میں جو ہمارا شیسپر گلیشر ہے اس نے مچوہر کا راستہ بلوک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک لیک لیک بنتی رہے گی اور یہ ریکرنگ فیکٹر رہے گا اگلے کچھ سالو تک جب تک ہمارا یہ شیسپر دوبارہ ریٹریٹ کر کے اپنی اوریجنل جگہ پہ نہیں چلا جاتا ہے تو یہ پانی بلوک ہوتا رہے گا پھر نکلتا رہے گا مگر جو ہماری ایکسپورٹ کی ٹیم ہے ان کو میں داد دینا چاہوں گا خاص کر پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو ہمارے ایکسپورٹ تھے انہوں نے ہمیں ایسے کلکولیشنز کر کے دی کہ جس کی بیس پہ ہم نے جو میٹیگیشن کا کام وہاں پہ ہماری جسٹرک ایڈمنسٹریشن اور جی بی گورنمنٹ نے کیا اس کی وجہ سے جو ہمارا نقصان کم سے کم ہوا صحیح یہ جو ہماری کمینیوٹیز ہیں ویلیز میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے کیا بیسے میسیج ہوتا ہے سب سے پہلے کہ خدا نہ خاصتا ہے ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے فرسٹ ٹپ فرسٹ ٹپ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو چیز جس طرح ہم اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس تھرٹ کو ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سا تھرٹ ہے اور وہ کہاں تک آپ کو لے کر جائے اس میں ہمیں ایک تھوڑے سے آپ کو ٹیکنیکل چیز کہ ہم اس کی ہائیڈولوجیکل موڈلنگ کر دیتے ہیں کہ اگر پانی کس حد تک آ سکتا ہے تو جو لوگ تھرٹ میں ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ان کو ایکویٹ کرنا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ سیف ہیونز کو ٹائم لی آئیڈنٹیفائی کریں کہ کہاں پہ جا کے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں یہ آئیڈنٹیفائی ابھی ہیں کینیکل پروسس میں ہیں اس میں کچھ جو ہماری سیون ویلیس تھی جو پہلے آئیڈنٹیفائی ہوئی تھی اس کے اندر سیف ہیونز آئیڈنٹیفائیڈ ہیں یہ سیف ہیون کا ہم ملٹی حیزرڈ ورنربیلٹی رسک اسیسمنٹ کراتے ہیں کہ پانی سے بھی محفوظ ہو کہیں پہ پتھر نہ گیرے ہمارے ایریاز آپ کو پتہ پہاڑی ایریاز ہیں تو ان کے اندر پتھر نہ گیرے اور ان کے راستے آئیڈنٹیفائیڈ ہوتے ہیں تاکہ ایک ہی راستہ نہ ہو جس پہ سب لوگ رش کرے اور وہ بگڈر کی وجہ سے کوئی نقصان ہو ان کے راستے آئیڈنٹیفائیڈ ہوتے اور ہم اس کے اندر ایک اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پرسنز ویچ سپیشل نیڈز ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور ولنٹیرز کی ڈیوٹی لگانا کہ ان کو وہ ایوگیٹ کریں تو یہ بھی ہم اس میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کمیونٹی سے یہی ہماری ایک استعداء ہوگی کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ تھرٹ نہیں کوئی اور تھرٹ ہوتا ہے کہ کہیں پہ راک فال کا ہے کہیں پہ فلٹس کا ہے تو یہ چیزیں آئیڈنٹیفائی کریں کہ تھرٹ کون سا ہے سیف سپیس کون سا ہے آپ کا روٹ کون سا ہو کہیں وہ کیوں اس میں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے جی بی ریس پی کو انگیج کیا اور پاکستان ریٹ کریسنٹ نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے موک سے ایکسرسائزز موک ڈریل سٹارٹ کروائی ہوئی ہیں گلگت بلتستان باقی اوریز میں ہم کرا رہے ہیں تاکہ لوگ جب یہ ایکسرسائزز کریں گے تو آگے ان کو رسپانڈ کرنے میں آسانی ہو زیادہ تھرٹ کین مہینوں میں ہوتا ہے یہ جون ہمارا اس وقت جا رہا ہے تو آگے جولائی پھر اگست ان تین مہینوں میں زیادہ تھریٹ ہوتا ہے یہ گلاف کا گلاف کا جو زیادہ تھریٹ ہم نے ابھی تک دیکھا شسپر میں خردپین میں ہو جو ہماری پریویس سیریز رہی کہ گلاف کا تھریٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سردیو کے آخر اور گرمیوں کے اپتدا میں ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی اس طرح ہوتا ہے جیسے شسپر میں ہماری ایک لیسن لرنڈ رہا کہ وہ ہر سال مئی اور جون کے اندر یہ آٹ برسٹ ہوتا رہا سردیو میں ہمارے جو پانی کے راستے ہیں وہ برف کی وجہ سے اور سبزیرو ٹمپریچر کی وجہ سے بلوک ہو جاتے ہیں جیسے گرمیاں آتی ہیں ان کے وہ کیوٹیز کھل جاتی ہیں اور وہ برف نرم ہو جاتی ہے تو گلاف ایونٹس ہوتے ہیں تو یہ شروع میں یا آخر میں ستمبر اکتوبر میں پھلحال ہم جون میں ہیں جولائی میں ہیں تو اس میں ان دو محنوں میں ہمیں کوئی تھریٹ ہونی ہے کہیں سے پورے گلگت بلتستان کی بارے تھریٹس تو یہ پورے ہیں مگر اتنا ریلیٹیو لی اس ایریا میں نہیں اس کام کے وقت نہیں ہوتے ہیں باقی جو ہوتا ہے شروع میں اور آخر میں شسپر اور بچ سہت کی جو بات کی اس کے علاوہ کون سا پوٹنشل تھریٹ ہمیں ہے اس وقت ہمارے اس وقت بگروٹ ہمارا گلاف ون کا تھا ادھر بھی یہ تھریٹ کر رہا ہے اس وقت جو ایک لیگ ہماری ڈیولپ ہو رہی تھی جو ریپورٹڈلی آکا اور کمیونٹی نے ریپورٹ کی تھی ہمارے خردپین کے پیچھے ایک چھوٹی سی لیگ ڈیولپ ہو رہی تھی خردپین گلیشر شمشان میں ابھی ہماری ٹیم کرنٹلی وہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے کچھ اسیسمنٹ کی ہے تو انشاءاللہ ہم مستقبل میں اس کو شیئر کریں گے صحیح باشر صاحب تھوڑا سا وقت محدود ہے میں یہ چاہوں گا کہ میڈیا آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کا کوئی رول ہے اس میں آویرنس ریزنگ کے حوالے سے پھیلانے کے حوالے سے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے آویرنس ریزنگ کے حوالے سے اور لوگوں کے اندر یہ ایسے تھریٹس کے بارے میں جو ان کا پرسپشن ہی وہ چینج کرنے کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی تھریٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے پرپیرڈ رہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ رہے ہوں تو آپ پینک نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پینک نہیں کریں گے تو وہ نقصان کم سے کم ہوگا اور میڈیا اس میں اپنا بہترین کردار میڈیا ویسے پینک تو پھیلاتا ہے کیا تھے یہ ہیں واضح اوقات ایکسپرٹس کے دیکھیں لازٹ ٹائم جو شسپر میں ہوا وہاں پہ کچھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط رپورٹنگ وہاں پہ ڈیٹا آویلیبل نہیں ہوتا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے تو آپ کو اگزیٹ ڈیٹا پروائیٹ کریں اس کے اوپر آپ خبر دیں گے تو کمیونٹی کے اندر ایونٹس آئے گی جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا جب آپ کے پاس اگزیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی تو جو فال انفارمیشن چلی جائے گی تو وہ پھر آپ کا پینک کر سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے اداروں کے لیے کمیونٹیز کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے گورنمنٹ کے لیے اور اداروں کے لیے سب کمیونٹیز کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا کومن تھرٹ ہے یہ ہم سب کے لیے جو بھی گلگت بلدستان کے اندر جہاں بھی ہو ان کے لیے ایک لاؤس اور کلائمیٹ چینج ایک کومن تھرٹ ہے تو اس کے لیے مل کے کام کریں ایسی سٹیٹیجیز کو لے کے آئیں کہ ہمارے جو کلائمیٹ محفوظ رہے اور ہم ان چیزوں سے مل کے نمٹ سکیں اور ایک چیز جو اداروں کے لیے اداروں کے لیے میری طرف سے ایک پیغام ہوگا کہ جہاں پہ بھی جائیں مل کے کام کریں اور ایک دوسرے کے کام کو کمپلیمنٹ کریں ٹانگ نکیں جے کمپلیمنٹ کریں ریپ ٹیپ ذرا اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم مل کے کام کریں کیونکہ ہمارا اینڈ ابجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹیز کو ہم محفوظ بنا سکیں محفوظ بنا سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ناظرین کافی ٹیکنیکل گفتگو ہے لیکن آپ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے مطلب کی چیزیں سمجھ لی ہوں گی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ